اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب العمالی للائی اتواموہ وائن کلہ ترجمہ اللہ کے نزدیک سب عمل میں وہ عمل زیادہ محمود ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو مسلسل کسی کام کو کرتے رہنا اس کی لگن اس سے تعلق کی نشانی ہے اور یہ کہ ایک دم جوش میں آ کر بہت سا کام کر لیا اور پھر غائب یہ جوش و خروش کی علامت ضرور ہے مگر اس سے لگن کی کمی بھی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ انسان کے عمل کی قسرت پر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی لگن اور جذبہ اخلاص کو دیکھتے ہیں اس لئے آدمی جب پورے احتمام کے ساتھ کوئی نفلی کام کرے تو مقدار میں کمی پیشی زیادہ اس کی پابندی اور دوام کی فکر رکھے اور پھر پورے استقلال سے اس کام کو سرانجام دیتا رہے پھر وہ تھوڑا سا عمل جو مسلسل انجام دیا جائے اور جو شخروعی سے کیے جانے والے چند روزہ عمل سے مقدار میں کم نہیں رہتا بلکہ بساہ اوقات بڑھتا رہتا ہے بڑے بڑے کام کر جانے والے لوگ در حقیقت اس چیز کے پابند ہوتے تھے کہ ہر اہم کام کو مستقل اور دائمی طور پر کرتے رہنے کی عادت بنا لیا کرتے تھے اس حدیث میں اسی زیر اصول کو تعقید کیا گیا ہے شکریہ